اسلام علیکم اس عید پر ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے دار اور منفرد سٹائل میں میتھی سوئیہ میتھی عید پر سوئیہ نہ ہو تو مزا تو نہیں آتا آج ہم یہ بنائیں گے خوئے اور کنڈینسڈ ملک کے بغیر بہت ہی مزے کی اور اتنی آسانی سے بن جانے والی تو اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک کرنے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے سب سے پہلے ایک پیم میں نے رکھا چولے پہ ایک ٹیبل سپون گھیہ ڈال ہے دیشی گھیہ ہے اور اس میں کچھ بادام پسٹے کھا جھوڑ ناریل کے سب ہم تھوڑی دیرنے روست کر لیں گے کلکی آنچ پہ یہ روست کریں گے اور پھر میں نے تقریبا دو ٹیبل سپون کشمش ڈال دی ہے کشمش ذرہ باد میں ڈالیں گے کیونکہ وہ پھر جال جاتی ہے اگر ساتھ ہی ڈالیں تو یہ روست کرنے کے بعد یہ نکال کے اسی پین میں ایک ٹیبل سپون گھیہ ڈال لیا اور ایک کپ میں نے سوئیاں ڈال دی گیا سوئیوں کو بھی ہم اچھا سا گولڈن کلر آنے تک روست کریں گے یہ دیکھیں ایک سو کچاس گرام کا پیکٹ تھا یہ میں نے عدیس رنگا اس میں سے لیے لیں رنگا بھی روست کر کے ہم نکال لیں گے اب آدھا کپ میں نے چینی لیے اور اس آدھا کپ نے سے عدی ہم ڈالیں گے پین میں اور اس کو تھوڑی دیر تک ویسے ہی پڑا رہنے دیں گے جب اس میں اس طرح ریڈ کلر آنا شروع ہو جائے گا پھر چمچ کے ساتھ ہلا کے تو ایک ٹیبل سپون ہمیش میں مکھن یا دیسی گھیئی ڈالیں گے اور جب اس میں اچھا سا کلر آ جائے تو پھر ایسا ایسا ہم سے ڈیوڈ نکس کریں گے لیکن ہم نے ایک لیٹر ڈیوڈ میں بیشنیاں پیار کریں گے پورا ڈیوڈ نکس کرنے کے بعد یہ تقریباً دس چھوہا رہے تھے جو میں نے باریک کاٹ لیں ہیں وہ بھی ڈال دیں گے دو تین سبازہ لائچیاں ڈال دیں گے اب ہم اس میں سوئیاں بھی ڈال دیں گے اور میڈیوم ٹو لو فلیم پہ ہم ان سوئیوں کو پکائیں گے دو ٹیبل سپون ملک پاوڈر لیں گے اور ایک ٹیبل سپون کسٹڈ پاوڈر بھوڑا سا ٹھنڈا دودھ ڈال کے ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ مکس کر کے سائیڈ پہ رکھیں گے اور سوئیاں ہماری جو پک رہی ہیں جو چینی ہم نے بجائی تھی وہ ڈال دیں گے اب کچھ ہم نے ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے اور جب سوئیاں گل جائیں تو پھر ہم جو کسٹڈ اور ملک پاوڈر رکھا تھا وہ آہستہ آہستہ ہلاتے بھی جائیں گے اور ڈالتے بھی جائیں گے یہ ڈالنے کے بعد ہم نے چمچ ہلانا نہیں چھوڑنا چمچ مسلسل آپ نے چلاتے رہنا ہے تاکہ کسٹڈ پاوڈر نیچے نہ لگے اب اس پوائنٹ پہ ہم فلیم آف کر دیں گے کیونکہ تھنڈی ہونے کے بعد یہ سوئیاں مزید تھک ہو جاتی ہیں اگر چولے پہ یہ تھک کریں گے تو پھر تھنڈی ہونے پہ زیادہ تھک ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں تھوڑی سی تھنڈی ہوئی ہیں تو وہ کافی تھک ہو گئیں گے اور بہت مزے کی سوئیاں دیکھنے میں بہت شاندار لگ رہیں گے اب ہم نے جو ڈرائی فروٹ بچائے تھے روز کی گئے وہ اوپر ڈالیں گے یہ ڈرائی فروٹ ڈالنے کے بعد پھر آپ ان کو رکھیں فریج میں اور تھنڈا کر کے کھائیں بہت مزے کی اور شاندار سوئیاں تیار ہوئی ہیں مزے دار اور آسانی سے بن جانے والا شیر خورمہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عید بھی شیر خورمہ ضرور بنایا جاتا ہے اور شیر خورمے کے بغیر عید لگتی ہے بلکل ادھوری آج کا شیر خورمہ ہم بنائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے کوئی ہم اس میں کویا نہیں ڈالیں گے کنڈینس ملک نہیں ڈالیں گے اور بہت آسان طریقے سے لیکن بہت مزے کا شیر خورمہ پیار کریں گے اس کے لئے میں نے لیا ہے دو لٹر دور سی چھولے پر چڑھا دیا ہے اور چند الائسیں گا اس میں ڈال دیں گے یہ آدھا کپ چوہارے تھے یہ وزن میں تقریباً ڈیٹھ سو گرام تھے جنہیں میں نے دھوکے اچھی طرح کاٹ لیا ہے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے یہ دودھ میں یہ تھوڑے سخت ہوتے ہیں اس لئے سب سے پہلے ان کو ڈالیں اور لو فلیم پہ ہم نے یہ پکانے ہیں یہ تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں چوہاروں کو دودھ کے اندر پکتے ہوئے لو فلیم پہ آپ بنائیں گے تو ذائقہ بہت اچھا بنتا ہے اب کچھ اور ڈرائی فروٹس ہیں کیونکہ بادام، کاجو اور پسٹے ہیں اس کی کوانٹیٹی آپ اپنی مردی کے مطابق کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں لیکن ذرا زیادہ ہی ہوں تو اچھے لگتے ہیں اب ایک ٹیبل سپون میں نے گھی لیا ہے اب یہ سب ڈرائی فروٹ جو ہیں یہ ہم اس میں روست کر لیں گے بہت یادہ روست نہیں کرنے ہلکا سا کلر چینج ہوگا تو ہم فلیم آف کر دیں گے یہ دیکھیں بس اتنا ہی ہم روست کریں گے اب یہ بھی سارے ہم ڈال دیں گے دودھ میں تاکہ یہ دودھ کے اندر اچھی طرح پکیں اور ان کا فلیور دودھ میں آ جائے اب دوسری چولے پہ میں نے رکھا ہے ایک فرائنگ پین اور اس میں ایک ٹیبل سپون دیشی گھی ڈال دیا اور اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ باریک والی سوئیاں بہت جیدہ سوئیاں نہیں ڈالتے یہ دیکھیں چھوٹا پیکٹ تھا اور یہ تقریباً اگر ہم نہ پلیں تو آدھا کپ بنتیں گے سوئیاں کو ہم نے بہت اچھی طرح روست کرنے ہیں ان کا کلر جو ہے بلکل گولڈن ہو جائے یہ دیکھیں اب بھی کلر آپ دیکھیں اور روست ہونے کے بعد دیکھیں کہ اتنا میں نے اسے روست کی ہے اب ان کو بھی ہم ڈال دیں گے دودھ میں اگر سوئیاں ہم تھوڑی روست کریں گے تو پھر دودھ کے اندر ان کا کچھا کچھا ذائقہ آتا ہے جو کہ اچھا نہیں لگتا تو دیان رہے کہ آپ نے یہ شیر خورمہ بناتے وقت فلیم میڈیوم ٹو لو رکھنے ہائی فلیم پہ نہیں بنانا آہستہ آہستہ اس میں چمچ حالاتے رہے تاکہ نیچے نہ لگنے پائے اب آخر میں ہم ڈالیں گے اس میں چینی آدھا کپ میں نے چینی ڈالی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ جتنا بھی آپ کے گھر میں پسند کیا جاتا ہے اتنا ڈالیں چینی ڈالنے کے بعد پھر ہم اس کو پانچ سات منٹ تک پکائیں گے آخر میں ڈالیں گے کشمش کشمش شروع میں نہیں ڈالی تھی میں نے کیونکہ یہ ذرا نازکشی ہوتی ہے پھر بہت زیادہ گل جاتی ہے ایک دم سی شیر خورمہ ہم نے بہت زیادہ ٹھک نہیں کر لینا یعنی گاڑا نہیں کرنا کیونکہ یہ ٹھنڈا ہونے پہ مزید گاڑا ہو جاتا ہے بس اسی سٹیج پہ ہم فلیم آف کر دیں گے اور اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جیسے جیسے یہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا یہ ٹھک ہوتا جائے گا بہت مزے کا اور بہت آسانی سے تیار ہو جانے والا شیر خورمہ ہم نے تیار کر لیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو زور پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ ٹھیر کر دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی